موجوان قائد محترم بلاول بچو زرداری ساتھ پاکستان کے اور پاکست کے مرکزی و صباعی قائدین اور کراچی اور سن کے دریور اور باشدور آوان خواتین و عزرات اکسا سے پہلے میں آپ کو عیسیٰ ضرور شان سر سیام کی نکات پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خراج پراثیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے اس سیادہریم دین کو اپنی طاقت سے اپنی اتحاد سے اس پاریخی انداز سے منایا کہ ہماری تاریخ میں اس ملک کی تاریخ میں آج کے دن اس ملک کے تمام مراکز میں چاروں صدوں کے درن خلافوں میں مناکدہ جل سیام تاریخ میں کے سنے رے علکی الفاظ میں یاد رکھیں گے بھائیوں اور بینوں آج کا دن ہماری تاریخ کا اس لیے پترین سیاہ ترین دن ہے کہ آج کے دن اس ملک کے اکیس کروڑا وان کے اقتدار اعلیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے منڈیٹ پر حملہ کیا گیا عوام کے منتخب حکومت کے حق پر حملہ کیا گیا عزیزوں دوستوں آج کے دن آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ اس ملک میں بلخصوص پشتور غیور ملت کے عظیب رہنماؤں محمود خانہ چکزی جیسے رہنماؤں اسپنیار والی جیسے رہنماؤں مہرانہ مزل رمان جیسے رہنماؤں افتاک شہر پاو جیسے رہنماؤں ان قومی رہنماؤں کو پارلیمنٹ سے قومی قیادت کو پشتوروں کا یک سر بھی دخل کیا گیا نکال باہر کیا گیا ناروات گھڑوں ناروات اقتامات کے ذریعے ایسے حالات میں کہ اس ملک پشتور افوان آبام ہماری غیور ملت کی تاریخ کی بہترین صورتحال ہے تمام پشتور خواہ وطن کندرات میں تبدیل کیا گیا ہے کروڑوں پشتوروں وہ سرمال اور جانمال کی حفاظت کی کوئی زمانت نہیں آزاد تاریخی افوانستان میں پترین نہ ختم ہونے والی جاریت اور مداخلت کی جنگ جاری ہے ایسے حالات میں پشتنوں کی قومی کی عادت کو ان کی رہنمائی سے بحروم کیا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک سال کے دوران اس ملکے کس انداز اس ملکی پارلیمان کی تو ان کی گئی اس ملکی میڈیا کا خاتمہ کیا گیا اس ملکی عدلیہ کے ازادی کا خاتمہ کیا گیا اور اس ملکے ایسے حداروں کا جو ہماری آئین نے اس کے اختیارات کا خائن کیا ہے لیکن اس ملکی اختیار اللہ کو ایسے حالات میں ان آداروں کے عمالے کیا گیا جو ان کے پاس آئین کا کوئی اختیار نہیں اور یہ جو اس ملک کا ایک سال نے انجام ہوا ہے جو حالات اس ملک کے پیدا ہوئے ہیں پتھرین غربت ہے پتھرین بیروزگاری ہے کمرکوڑ میں انگائی ہے اس ملک میں کوئی آدارہ آئین کے مطابق اس وقت کام نہیں کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی تمام روایات کو پاوال کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کی منتخب نمائندوں کو جیلے میں ڈالا کیا ہے اور آئین کی مطابق یہاں آیا صادق صاحبیتے ہیں ہر منتخب پارلیمنٹ کی ممبر کا یہ حق ہے کہ وہ جس بھی آئلات میں جیل میں ہے پارلیمنٹ میں اس کا حق ہے لیکن منتخب نمائندوں اور جو اس پشتونوں کے ایک قومی اور علمگیر پشتون تیرے کے رہے نمائے علی وزیر کو موسن داور کو پریڈکشن آگر نہیں دی جا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاصف زرداری کو عاصف علی زرداری کو اٹھارویں ترمیم کی سزا دی جا رہی ہے یہ وہ ترمیم ہے جس نے اس ملک کی قوموں کو اس ملک کے عوام کو صوبائی خود مقداری کا حق دیا ہے اپنے قومی وسائل کی ملکیت کا حق دیا ہے اس ملک میں جمہوریت کا حق دیا ہے اگرچہ تمام باجیاں اس پہ متفق دی کہ یہ عادی صوبائل کو مقداری ہے یہ نیم جمہوریت آئے یہ نیمہ کے ملکی آتا ہے اور تمام باجیاں کا وعدہ تھا کہ اس ملک میں حقیقی جمہوریت کی تقمیل ہوگی اس ملک کی پارلیمنٹ میں سینج کو قومی اسم علی کے برابر اختار دے جائیں گے اور چار مقموں کے علاوہ تمام اختارات صوبوں کے حوالے ہوں گے اور اس ملک میں قوموں کی برابری اور قوموں کی آتی کی صوبوں کا تشکیل کے اقدامات دے جائیں گے لیکن آج کیا ہو رہا ہے اس آئیری ترمین پر ارزی پالی زردانی کو سزا دی جا رہی ہے نواز شریف تین بار اس ملک کے وزیرازہ منتخب ہو رہے ہیں اس کو اس بار کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ منتخب پارلیمنٹ کا اختیار مانگ رہا ہے وہ اس ملک میں عوام کی منتخب پارلیمنٹ کی مانہ دستی آئین اور ٹھانون کی اکمرانی چاہتا ہے اور یہ ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے عزیزوں یہ جو صورتحال ہے اس ملک کو درپیش یہ اس پاہام پارٹس کا ہمارے تو ان سے اپیل تھی کہ اس انتخاب کو پہلے دن سے رکھ گیا جائے لیکن نہ جانے ہماری موزز قائدین جمہوریت کی خاطر اس ملک میں جمہوریت کی تسلسل کی خاطر ایک سال کے لیے انتظار کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میرے دوست نے کہا کہ اس وقت ہمارے ملک پہ غیروں کی اکمرانی ہے عالمی آداروں کی صدخور عالمی آداروں کی عزارات کا نمائندوں کی ہمارے ملک پہ اکمرانوں کا حق دیا گیا ہے سٹیک بین کا اپی آر کا وزیری خزانہ کا تمام اختیار سامراجی آداروں کے ملٹینیشنل کارپوریشنوں کی نمائندوں کو دیا گیا ہے تو عزیزوں ایسے حالات میں ہم کو یہ شروع سے کہہ رہے پشتن فاملی عوام پاچے کا پہلے دن سے ہمارا مقب یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں ہمارے مسئلہ کو آج کو سیاست سے بے دخل نہیں کیا جاتا جب تک ان کی سیاسی رول کی خاتنے کا اقدام نہیں کیا جاتا ہماری پہنچ کے تاروبار کی اس ترجمہ کا خاتمہ نہیں کیا جاتا اس وقت ہمارے ملک میں جمہور کی حکمرانی امکان ہی نہیں ہے عزیزوں یہ جو اس وقت پتھرین میں گائی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتھرین میں گائی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو اس ملک نے آئین کی پاپا لی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ہمارے ملک نے جو غربت اور پتھرین دیروزگاری ہے اس کے پیچھے وردی ہے ہمارا ملک جو عقوام عالم میں ہمارے ملک کی تنہائی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کا خاتمہ میں اب بلاولپ بھٹو صاحب اکیسویں صدی کے ہمارے معقوم قوموں کے اور اس ملک عوام کے رہنموں ہیں بپلک پارٹی پاکستان مصرم لیگ نواز کی عوام نیشنل پارٹی کی اور ملک کی تمام پارٹیوں کی جنہائی علماء کی اولین ذنبہ یہ ہے کہ ایسا انتظام کیا جائے کہ ہمارے سیکیورٹیہ دارے اس ملک کی سیاست سے دوبہ کریں ہمارے سیکیورٹیہ دارے اس ملک میں کاروبار کا خاتمہ کریں یہ جو پہنچ کی بھی عزتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تو عزیزو مجھے پرچہ ملا ہے پتھرین صورتحال سے اس ملک کا سامنا ہے اور ان پارٹیوں کی ذمہ داری ہے پشتنفا وطن پتھرین حالات سے بوجھا رہے ہیں ہمارے کروڑوں لوگ اپنے وطن سے بے دخل کیے گئے ہیں ان کے گروہ کو مصور کیا گیا ہے تمام 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 اس کی پشتنفا اس وقت اپنے گروہ سے بے دخل آئے اور جان و مال کی کوئی زمانت باقی نہیں رہی اور یہ حالت اب ملکیں زندیوں کی ہے پلوچوں کی ہے سرائکیوں کی ہے اور یہ پنجاب کے عوام کی ہے پنجاب کے عوام سے ہمارا عقیل ہے کہ ان کو دنیا کا تجربہ کرنا چاہے جو جس کو نے دوسرے قوموں کو محکوم کیا ہے سب سے پہلے ان کے مقتدر کو اتو نے اپنی ہی قوم کو محکوم منایا ہے آج پنجاب کے عوام ان کا اقتدار اعلا کدھر ہے ان کا جمہوری مینڈیٹ کدھر ہے ان کے ادارے کدھر ہے ان کی تعلیم روزگار کروڑوں پنجابیوں کا اس کا کیا مستقبل ہے تو عزیزو میں اپیل کرتا ہوں ایک مار پھر ہماری شیاسی قائدین سے اس ملک کے عوام نے بار بار اتحاد کیا ہے لیکن وہ زبانہ اب گزا گیا ہے کہ پلانیت کو اٹھاؤ اور ملک مچاؤ پلان اچھا میں اسلام آوے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو ہم نے اگرام دینا ہے اگر ہم نے اگرام نہیں دیا یہ گربت یہ بیوزگاری یہ بدھالی یہ اب پتھڑی ہاتھ آتا ہے ہمارے لوگ اب ساکو میں بکے بکے نکلیں گے اور کوئی 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 کسی کا کوئی زمانت پڑھا نہیں کر سکے گا بہتری ملک ہے اس کے جمہوری اداروں کو بہال کرنا اس کے آئین کو بہال کرنا اور اس کے تمام ساتھی حجیوں کا بہتری